سبسکرائب پہنچا جگر مراد آبادی جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجئے جگر مراد آبادی پیدائش نام والد انتخال جگر مراد آبادی کے شہری مجموعے اور انام چلے دیکھتے ہیں جگر مراد آبادی کا تعرف نام کیا تھا علی سکندر والد کا نام مولوی علی نظر جگر مراد آبادی کے پیدائش اٹھارہ سو نوہ دیسوی انتخال انیس سو ساٹھ ایسوی شہری مجموعے کون کون سے تھے آتشِ گل اور شولہِ تور انام ملا تھا کون سے انام ملا تھا ساہیتِ اکادمی کا انام ملا تھا چلے دیکھتے ہیں سوالوں کے جوابات شاعر اپنے محبوب کے ستم کو کیوں بھول جاتا ہے دوسرا پھولوں کا رنگ کس سے ملتا ہے تیسرا شاعر نے محبوب کی خوشخامتی کو کس سے ملتا ہوا بتایا ہے چلے دیکھتے ہیں سوالات کے جوابات شاعر کا محبوب اتنی سادیہ سے ملتا ہے کہ شاعر اس کے ستم بھول جاتا ہے پہلے کا جواب کیا ہے شاعر کا محبوب اتنی سادیہ سے ملتا ہے کہ شاعر اس کے ستم بھول جاتا ہے دوسرا پھولوں کا رنگ محبوب کی حسی سے ملتا ہے تیسرا شاعر نے محبوب کی خوشخامتی کو خیامت کے فتنے سے ملتا ہوا بتایا ہے یہ سوال چوتھا جواب ہے اس کا سوال اگلے سلائیڈ میں آئے گا اس سے پھلے دیکھ لیتے ہیں اس کا جواب کیا ہے اس شاعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ان دو ملنے والوں کے دل بھی ملتے ہو ہم مزاج اور ہم خیال بہت کم ملتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو ملنے والوں کے دل اور خیالات ایک جیسے ہو چلے اس کا سوال دیکھ لیتے ہیں آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے اب اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اس شاعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ ان دو ملنے والوں کے دل بھی ملتے ہو ہم مزاج اور ہم خیال بہت کم ملتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو ملنے والوں کے دل اور خیالات ایک جیسے ہوں چلی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں یہ دو اشار دیئے گئے ان کی تشریح کرنا ہے پہلا شیئر کیا ہے مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے دوسرا اس کے بعد تیسرا کیا ہے روح کو بھی مزا محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس شیئر کا چلے دیکھتے ہیں پہلا شیئر شیئر کہہ رہا ہے کہ جو شخص مل کر بھی سکون خلف کا باس نہیں وہ مل کر بھی نہیں ملتا اس کا دل کسی اور جگہ الجا ہوا ہے مگر میں اپنے دل کو کیا کہوں یہ تو اسی پر مر مٹا ہے جو مجھ کو کھلے دل سے نہیں ملتا یعنی شیئر کا محبوب اس سے ملنا نہیں چاہتا باوجود اس کے اس کا دل اسی کی طرف جاتا ہے اور شیئر اسی سے ملتا ہے چلے اگلے شیئر کا مطلب کیا ہے شیئر کہتا ہے کہ روح دل سے خریب ہوتی ہے ہمسائی کی صفت کی معنی دونوں میں خربت ہوتی ہے محبت کا مسکن دل ہے روح دل کا ہمسائیہ ہونے کی وجہ سے اسے محبت کا مزا ملتا ہے یہ دل کی ہمسائیگی کا اثر ہے اسی لئے شیئر روح اور دل سے خربت کو یہ صفت کو یہاں پر بیان کرتا ہے چلے اگلے اس میں دیکھتے ہیں اس غزل کی ردیف لکھئے اس غزل کا مطلب تحریر کیجئے غزل کے اس شیئر کی نشاندہ ہی کیجئے جس میں تجبیہ استعمال کی گئی ہے جان پہچان کی مدد سے جگر کی شاعری کے خصوصیات بتائیے چلے پہلا غزل کے ردیف غزل کے ردیف کیا ہے سے ملتا ہے دوسرا غزل کا مطلب غزل کا مطلب کیا ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے سنت تجبیہ کا شیئر کونسا ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے سلسلہ فتنہ خیامت کا تیری خوشقامتی سے ملتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ